موسیقی موسیقی روحیت و مولا کی خودکشی کا جو واقعہ ہوا ہے حیدر باس سنٹرل یونیسٹی میں اس نے سارے ہندوستان کے خاص طور پر طلبہ کو اسٹرونس کے طبخے کو جھجوڑ کر دیا ہے دراصل یہ ایک طبخہواریت یا ایک قسم کا تفرقہ دسکرمنیشن یہ کیفیت ہماری یونیسٹیز کے اندر آخر کیوں پیدا ہو رہی ہے اور وہ جو سرکاری وہ جو سیاسی جماعتیں جو یہ وعدے کرتی ہیں کہ وہ اخلیتوں کا تحفظ کریں گی وہ دلیتوں کا تحفظ کریں گی ان کے مقام کو بلند کریں گی لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہی سیاسی جماعتیں جب اختدار میں آتی ہیں تو پھر ان کا ایک روح بدل جاتا ہے یہاں پر بھی ایسی ہوا کہ روحیت میں وہ ملاک ساتھ میں سمجھے کہ خسم کی نائنصافی ہوئی ہے اور اسے اس نائنصافی کی سزا کے طور پر سمجھے کہ اس معصوم نے آتمہ تیہ کر لی خودکشی کر لی اور برحال تفصیلات سے تو آپ واقف ہیں ہم دراصل جاننا چاہیں گے کہ اس کے پیچھے چپی سچائی کیا ہے خیقت کیا ہے اور کس طریقے سے آنے والے دنوں میں مستقبل میں ہماری یونیورسٹیز کو محفوظ بنا سکتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس کو ہمارے طلبہ کو ہمارے جو پڑھنے والے ریسرچ سکولرز ہیں جیسا کہ روحیت ویمولا تھے ان کی زندگیوں کو کس طریقے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں جناب پروفیسر قدر نارام صاحب ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں اور ہم یہ بتاتے چلیں کہ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمیں کہ روحیت ویمولا کا جنم دن ہے آج تھٹی ایت جنوری ہفتہ روحیت ویمولا کا جہاں پر سمجھئے کہ آج اس کے گھر میں خوشی ہونی چاہیے تھی آج اس کے گھر میں مارتم ہے اس کی ماں دوا خانے میں شریک ہے اور ایک بات اہم یہ بھی ہے کہ پروفیسر قدر نارام صاحب بھی دوسری حیدرباد سنٹرل یونیسٹی کے طالب علم رہے ہیں لیکن کیا یہ حالات آج کی پیداوار ہیں یا پھر ہم سمجھئے کہ اس طریقے کی چیزیں پہلے سے بھی ہوا کرتے ہیں یونیسٹی اس کے اندر کس طریقے کا ماحول آپ نے دیکھا ہے کیا کچھ سمجھے کہ حقائق اس طالب علم سے گئے ہیں وہ یونیسٹی آف ہائدرباد انیس سو ہسی کے قریب میں آئے تھے اور وہ تو ایک آپ سب لوگ جانتے ہیں سکس پوائنٹ فارمولا کے بارے میں جب ایک جوددار تلنگانہ تحریک علائدہ تلنگانہ کے لئے تحریک چلا تو اس کے بعد یونیون گورنمنٹ نے چھے پوائنٹ فارمولا ایک اعلان کیے تھے وہ چھے پوائنٹ فارمولا میں ہائدرباد میں ایک سنٹرل یونیسٹی رکھنے کا ایک بات بھی آیا تھا تو اس کو لے کر کے سنٹرل سنٹرل گورنمنٹ یہاں یہ سنٹرل یونیسٹی کو خائم کیے لیکن پہلے جب اس کا شروعات تو ریسرچ انسٹوٹس میں ہوا اس کا بیلڈنگ بننے سے پہلے یہاں اپنے آپ ایک آلگ مخام دین ان کو ملنے سے پہلے وہ ریسرچ انسٹوٹس میں تھے ریسرچ انسٹوٹس میں خاص کر جیادہ ڈیسپلین کی بات ہوتا ہے اور وہاں فریڈم کی بات تھوڑا قدر تھوڑا کم ہوتا ہے تو ایسے ماحول سے اُبھر کر جب سنٹرل یونیسٹی آیا تو پہلی پہلی تو یہی ماحول تھا یونیسٹی آف ہائدربان میں کوئی کچھ بات کرنا نہیں چاہیے اگر ہاسٹل میں کوئی فیسلیٹیز ٹھیک نہیں ہے وہاں جو بناتے ہیں پکاتے ہیں اگر کوئی اس میں گلتیاں ہے تو وہ بھی بتانا نہیں چاہیے آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو پڑھنا چاہیے اس کے علاوہ اور کچھ یہاں بات نہیں ہونا چاہیے یہ ماحول تھا سنٹرل یونیسٹی میں جب ہم لوگ جانے کے بعد وہاں ایک یونین کے بات کیے تھے تو یونین تو خائم ہوا اس کے بعد جوردار لڑائے کے بعد تو انہی دنوں میں ہم یہ سوال بھی اٹھائے تھے تب تو ریزرویشن کا عمل بھی نہیں ہوتا تھا آپ جانتے ہیں جیسے کی مندر میں گربہ گڑی بولتے ہیں اندر کی جہاں مورت رہتے ہیں وہاں کسی کو نہیں آنے دیتے ہیں صرف وہاں پوجہ کرنے والے آ کے علاوہ کسی کو نہیں آنے دیتے ہیں تو ہم یہ بتائے کی کیا یہ گولڈن تریشول کے پیچھے ایسا کوئی مندر ہے کہ کسی کو نہیں آنے دے رہے کسی اجات کو نہیں آنے دے رہے یہ غلط بات ہے تو تب ہسی میں ہم نے ایک پرچہ نکالے تھے اس کو بھاٹے تھے بعد میں بہت سارے یونین گورنمنٹ سے پارلیمنٹ سے یہاں کمیٹیز آئے تھے ریزرویشن کی ذکر کیے تھے ٹیچنگ پوزیشنز میں اور یہ طلبہ کے لیے بھی یہ ریزرویشن سامل ہونا چاہیے ویسے دھیرے دھیرے اسیس بیسیس اور کچھ اور ایسے کمیونٹیز سے مائنارٹیز سے بھی وہاں سٹوڈنٹس آنے لگے جب یہ بچے وہاں پہنستے ہیں ان کو سب لوگوں کے ساتھ ساتھ ایک برابر ایک آوکھات ملنا چاہیے ان کی ترقی کے لیے وہاں پوری سولت بھی ہونا چاہیے خاص کر زیادہ مدد بھی چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ تلگو میڈیم سے پڑھ کر آتے ہیں گریب خاندان سے آتے ہیں اور یہ سہاری یہاں کی elite atmosphere ان کی کوئی پہچان نہیں رہتے تو اپنے آپ اپنے جندگی کے اپنے ایک عزت سے جینے کا وہاں ماحول چاہیے پہلے تو یہ لوگ گھٹ گھٹ کر وہیں جینے لگے لیکن بعد میں سب کے سب امبیت کر philosophy کو جڑ کر یہ کام کرنے لگے نہ صرف اپنے حق کے لیے لیکن وہاں کی minorities کی حق کے لیے عورتوں کی حق کے لیے سب کے حق کے لیے وہ لڑنے لگے ہم اپنے عزت سے اپنے طریقے سے university میں کام کرنے کا موقع ہونا چاہیے ہمارا خیالت کو یہاں رکھنے کا موقع ہونا چاہیے ہم جو بات کرتے وہ سننے کا بھی کوشش کیجئے ہمیں اکال کر ہمیں دبا کر کچھل کر ہمیں یہاں ہمارا جندگی ختم کرنے کا کوشش نہیں ہونا چاہیے یہی حالات میں university of ہائدرباد میں بھی ایک امبیت کر student organization association وہ لوگ خائم کیے تھے اور امبیت کر student association جو لوگ امبیت کر philosophy کو مانتے ہیں وہ سب لوگ اس میں حصے دار ہو سکتے تو بہت سارے لوگ ان کی جات جو بھی ہو لیکن امبیت کر philosophy ماننے والے سب مل کر یہ organization بنائے وہاں کے لوگ سب مل کر ایک incident ہوا تھا آپ سب لوگ تو جاتے ہیں کہ اگست کے مہینے میں اگست کے مہینے میں یہ اگست جولئے کی آخری دنوں میں ہوا تھا 29 یہ ہم ہمارا یہ 2 نمبر یہ document بھی ہے against capital punishment یہ مومن کی ہوا تھا یا خوب میمن یا خوب میمن کا ہوا تھا فاسی ہوا تھا تو یہ لوگ بولے ہم ان کی گلتیاں کو ہم تو کوئی سمرتن نہیں کرتے ہے لیکن ہم ضرور ہم ضرور یہ capital punishment تو نہیں ہونا چاہیے تو سارے لوگ پوچھنے لگے تو لوگ بتائے کی capital punishment کے خلاف امبیت کر بھی تھا اسی لئے ہم capital punishment کے خلاف جب capital punishment کے خلاف جب انہیں بات کی ہے تو یہ ہوا کہ وہاں کی ایک ای بی وی پی کا بچہ اے اسے گونس بلکہ ایسائی میسیج بھی رکھے تھے آپ یہ دیکھ سکتے تو یہ میسیج بھی رکھے تو میسیج رکھنے کے بعد کچھ سٹوڈنس ہاں حالانکہ آدھی رات میں ان کے روم تک جانا گلت تھا لیکن وہ لوگ گئے تھے ان سے پوچھنے کے لیے ان سے اگر آپ ہمارے کلاف ہے تو آپ کی بیان سادھا رکھئے لیکن ہمیں انٹی نیشنل ہمیں گونڈا بل کے بات کرنا صحیح اسے امبیٹ کر اسٹوڈنس اسوسییشن اسوسیشن تو انہیں ان کے جب بات کیے تو انہیں ایک اپولوجی لیٹر دیئے تھے یہ وہاں کا وہاں سیکیورٹی گارڈز آئے جس کو دونوں کو الگ کیے اپولوجی لیٹر سائن کرنے کے بعد سوشیل وہاں سے اپنے روم سے جارو واپس جانے بغیر انہیں گھر چلے گئے ان کے بھائی آئے تھے پولیس بھی آئے تھے تو انہیں وہ ایک دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا ایک آرگیومنٹ بولیے تھوڑا انگلیش میں ہم بولتے سکفل چھوٹا سا تازل سکفل ہوا تھا لیکن اتنا اتنا گمبیر تو نہیں تھا اردو میں ہم اسے بحث کہہ سکتے ہیں جیسا ہائیدرباد میں ہوتا ہے گریوں میں دونوں کے بیچ میں گرم بات ہوتا ہے ہر آدمی اپنے راستے پکڑ کر چلے جاتے ہیں تو اس کے اوپر جو بیو پی کا بچہ تھا انہیں انصاف مانگتے ہائی کوٹ تک گئے ہائی کوٹ میں یونیورسٹی اف ہیدرباد کا یہ آپ دیکھ سکتے ان لوگ کا کاؤنٹر افیڈویٹ ہے یہ کاؤنٹر افیڈویٹ ریجسٹر نے داخل کیا آپ یہ دیکھ سکتے اسے کی جانے سے داخل کیا گیا یہ گھٹنا کو لے کر کے سوشل کمار کے سوشل لیکن یونیورسٹی سے اپنے بات رکھنے کا موکھا بھی دیا جاتا ہے کوٹ میں تو ایسے ہوتا ہے تو یونیورسٹی اپنے کاؤنٹر افیڈویٹ داخل جی کاؤنٹر افیڈویٹ میں یہ صاف بتائے کہ سوشل کمار کی بیان گلت تھا وہ لوگ حالانکہ انہیں یہ بھی بتائے کہ چھوٹا موٹا تھا گٹنا اس کو اتنا بڑا کر کے دکھا رکھے آپ کوٹ کی مدد مانگنے کا ایک کوشش ہو رہا ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہوتا ہے ہم ضرور اس بات پر ہمارا جو action لینا ہے اندرونی action ضرور ہوگا لیکن بس اس کو کوٹ میں اتنا بڑا کر دکھانا صحیح نہیں ہوتا ہے تو یہ بات ریجسٹر نے بتائے دی مجھے میرے پاس ابھی حالات ابھی تو نہیں ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پولیس بھی بیان رکھے خورت میں اس پر مزید آپ سے گفتو کریں گے کہ کیا کچھ وہاں پر ہوا لیکن آپ کی جانی بائنگل سے کہ آپ نے کہا کہ کیا ہمیں کھانا ہے کیا وہاں پر پکفان ہو رہا ہے جیسا کہ آپ نے کہ جب ایٹیز سے ایونیسٹی کی شروعات ہوئی تو اس پر بھی پابندی تھی کہ آپ کو بات پوچھنے کا خاص کل نہیں ہے کہ کیا ہو یا کو انسٹیوشن ہو یہ سب ہمارے خانون کے دائرے میں آتے ہیں جو حقوق ہمارا خانون دیتا ہے ہمارا کونسٹیوشن دیتا ہے ان حقوق کے بارے میں کسی یونیورسٹی کو یا کسی باشندے کو یا کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو یہ کہنا اور اس پر پابندی لگانا بہت ذات خود ایک وائلیشن آف کونسٹیوشن ہے یہ بلکل غلط بات ہے جیسے کو دن رام صاحب نے بہت ہی وستار سے سارے سیکونس کو انہوں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی یہاں پر خانون سروپری ہوتا ہے سب سے اوپر خانون ہوتا ہے کونسٹیوشن ہوتا ہے کورٹ کا بھی جیجمنٹ آیا کہ وہ جساری باتیں اے بی وی پی نے جو کے لڑکے نے کی تھی اور ایک انسٹیگیٹیف طریقے سے ایک الگ خسم کی سوچ کو چلانے کی کوشش جو ہوتی ہے لیکن یہ کہنا کہ یونیورسٹی میں جو لڑکے رہتے ہیں ان لوگوں کو ایک خاص خسم کے دائرے میں باندھ کر ان کو رکھنا چاہیے اور اس میں خاص خسم کا دائرہ میں بھی دو خسم کے دائرے ہوں ایک دائرہ وہ ہو جو یونیورسٹی چاہتی ہے کہ ان لوگوں کے لیے دائرہ ہو اور دوسرا ان لوگوں کے لیے جو جس سیکشن آف سوسائٹی سے روہت ویمولا اور ان کے ساتھی جیسے امبیٹ کر کی بات ہو رہی امبیٹ کر کون ہے کون سٹیوشن کے آتھر ہے وہ تو امبیٹ کر جی کے بارے میں اور امبیٹ کر جی کی سوالات کو جو ہمارے دیش کی میڈیم مین سٹریم میں آتی ہیں ان پر اگر نشانے لگائے جائیں تو ہم پورے کونسٹیوشن پر نشان لگا رہے ہیں یہ بہت سیریس میٹر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے اس میں کئی لیئرز ہیں ایک لیئر نہیں ہے ایک لیئر تو یہ نظر آتا ہے کہ ان بلکل ہی ایسا کہا جا سکتا ہے کہ روحیت ویمولا نے سویسائیڈ نہیں کیا اس کو اس طریقے سے ڈھکیلا گیا ان کو کارنر کیا گیا ان کی ارگنیزیشن جو سپورٹ تھی اس کو کارنر کیا گیا ایک سوچ کو امبیٹ کر کی سوچ کو پورا ڈھکیل کر اس کو کونہ کیا گیا وہ ان کو سویسائیڈ نہیں کرنا پڑا ان کے ختل ہوا ایسا میں سمجھتا آپ نے جہاں سمجھئے کہ زبردستی کسی کے آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی اور پھر برحال اس معصوم نے اپنی جان دے کر یہ ثابت کیا ہے اور سمجھئے کہ اس نے سارے ملک جھنجوڑا ہے اس کی سہادت پر برحال سارے سرنٹس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ناز ہے لیکن برحال یہ ختل کے مترادی ہے جس طریقے سے ان کے ساتھ ان کی سمجھئے مطالبات کے ساتھ نائنصافی ہوئی ناظرین ایک اہم موضوع پر ہم گفتو کر رہے ہیں پروغام کا سلسلہ جاری دے گا وقت چلا ایک مختصر وقفے کا لوٹتے ہیں بریک کے کو نہیں جانتا اور ان کی خربانیوں کو اور ان کی سمجھئے کہ انہوں نے کوششیں کی ہیں اس سے بھر کوئی بخوا بھی واقف ہے آج ہمیں کہیں موضوع پر گفتو کر رہیں کہ جس طریقے سے روحی مولا نے خودکوشی کی اور آج تیس تاریخ کو اس کا جنم دن ہے جہاں اس کے گھر میں خوشیاں منائی جانی تھی آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سخت غم کا ماحول ہوگا اس کی مابی بیمار ہے لیکن بہتحال اس نے پیغام سارے ملک کو دیا ہے کہ کس طریقے سے نائنصافی ان کے ساتھ ہوئی تھی ابھی تفصیل سے قدران نرام صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ کیا کچھ وہاں پر آیا تھا جیسا کہ آپ نے کہا کہ کورٹ تک معاملہ گیا تھا اس کے بعد انیورسٹی نے کیا ایکشن لیا اور پھر اس کے بعد میں ان جو ساتھی تھے ان کا کیا ریاکشن تھا اس پر کچھ روشنی تھا جب اور ای بی وی پی کے ایکٹیویس تو دلی تک گئے تھے دلی سرکار سے بھی خاص کر منسٹری آف جب یہ دباؤ میں آیا تو اپنے آپ اپنا پوزیشن بدلنے لگے پہلے تو خاص کر ان لوگوں کو وارننگ دی تھی وارننگ دے کر چھوڑ دی بعد میں وہ لوگ جب فائنل ریپورٹ لائے یہ بتائے کہ وہ ABAP ایکٹیویس کے اوپر زبردست حملہ ہوا تا اسی لیے سنائے تو تاب دوسرا کمیٹی نے خائم کیے تھے ایک سب کمیٹی خائم کیے اور سب کمیٹی یہ پوری بات پھر ایک بار دور آئے تھے حالان کہ وہاں کی سیکیورٹی گارڈ یہ بتا رہے کہ کچھ زیادہ وہاں تو گھڑبٹ نہیں ہوا پولیس بھی یہ بتا رہے تھی بچھائیے تو سزا کیا دی ہے آپ لوگ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے یونیورسٹی میں آئیے پڑھئے لکھئے جو بھی کرنا چاہتے کریے لیکن آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے تو یہ لوگ یہ بتائے تھی ان لوگوں کا جندگی اجزت سے اگر جینا ہے تو پولیٹیکل صدر نہیں کرتے اس کے بھاوجود ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بھی آپ بتائیے تو انہیں سجاو دیئے ہمیں کچھ سوسائیڈ کرنے کے لیے کچھ پائزن دے دیجئے ہمیں سوسائیڈ کرنے کے لیے ایک روپ بھی دے دیجئے تھا کہ ہم جب عجت سے جینا چاہتے ہے اب عجت سے جینے کا ایک موقع نہیں دیتے تو ہم خود کوشی کریں گے انہوں نے یہ لیٹر دیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات کو خبول نہیں کیا گیا جس طریقے سے ان کو سمجھئے کہ بے رہمی کے ساتھ یونیورسٹی سے ہی سسپنڈ کیا گیا اگر واپس نہیں لیا جائے تو انہوں نے کہا کہ آپ پوائزن دہلی تک گئی اور جس طریقے سے ای بی وی پی کے لوگوں نے اپنی سیاسی پارٹیوں کو اور پھر جو اس وقت منسٹری کو استعمال کیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے مرکز کے منسٹر ہیں انہوں نے ایک لٹر یہاں سے لکھا اسمت ایرانی کو اور صاحبہ کو انہوں نے وہاں سے یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو پھر سمجھئے کہ بچوں کو سسپینڈ کیا جائے تو یہ بھی برحال سیاست آخر یہ بھی تو سیاست ہے سیاست جب لوگ لٹر لکھتے ہیں وہ لوگ کا کام ہے اپنے بچوں کے لئے انہیں ضرور کچھ کچھ نہ کچھ قدم اٹھانے کا کوشش کرتے لیکن یونیورسٹی وائس چانسلر کا جمیدار رہتے انہیں جمیدار ہے یونیورسٹی کی اٹانمی کو خائم رکھنا چاہیے یونیورسٹی ایک ایسا انسٹیوٹ ہے جہاں کوئی باہر کی انٹرونشن کو روکنا کی جمیداری ہے انہیں جب ایسا ایک گر بڑ ایک ماملہ ان کے سامنے آئے تو انہیں جسٹس خاص کر کے یونیورسٹی میں جب ایک شن لیتے ہے وہ پولیس جو ایک شن لیتے اس سے تھوڑا ہٹ کر رہے تھے یونیورسٹی میں خاص کر ڈسیپلین رکھنا ہی جمیداری نہیں ہے وہاں کی فریڈم خائم رکھنا اپنے اپ ہر بات رکھنے کا ایک ماحول اسی کے وجہ سے بچوں کو یہ لگا کہ آپ اپنی جت پر ایک دبا لگا میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ان کی جو سمجھئے کہ ان کے نفس کو ایک ٹھےس پہنچی زبردست طریقے سے جس کی وجہ سے انہوں کو اس طریقے کے الفاظ لکھنا پڑا میں بتاتا ہوں کہ پلیس سرف تین ایم جی آزائی تو آل دلیت سٹوڈنٹس آل ٹائم آمی 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 یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے نفس کو ٹھےس مہن آمی دلیت کے ساتھ جخلیت کے ساتھ جس طریقے کا سمجھے بڑھتاؤ کیا پیچھے یہ کور بات بھی یہ بھی آپ سنائی یوتنیسیہ کا بات بتا رہے جی آخری الفاظ ہیں روحیت ویمولا کے چکرورتی ویمولا روحیت چکرورتی اس کا پورا نام اس گھڑکے اس نے ایک مہینہ پہ سو سائیڈ نوٹ اس کے بعد اس نے سو سائیڈ نوٹ لکھا لیکن تمام عاملے میں برحال یونیورسٹی میں رسا کہ آپ نے کہا وائز سانسر کے مداری تھی اور انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اہم ایکشن نہیں لینے کی وجہ سے اس معصوم بڑھکے کو برحال خودکشی کرنے پر مجبور ہونا پڑا عدل صاحب آپ سے جانا چاہیں گے برحال جو ہوا بہت ہی سمجھئے کہ ایک ایسی درکھٹنا تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن مستقبل میں اس طریقی کے واقعات کو روکنے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کیا خانون میں کوئی ترمیم کی ضرورت ہے یا پھر ان کا ختل ہوا اس پر ایک بہت بلا پروٹسٹ اور انگباد میں بھی کل ہوا لیکن آپ کوڈن رام صاحب جو آپ کو لیٹر بتا رہے ہیں اس میں وہ ایک مہینہ پہلے سویسائیٹ سے ایک مہینہ پہلے لکھا لیٹر ہے یہ یونیورسٹی اور ہمارے جو انسٹیوشنز ہیں یہ ایک یونیورسٹی کا واقعہ نہیں ہے کئی یونیورسٹی میں اس خصم کے واقعات آج ہوتے سمرتی ایرانی ہو یا منگار دتاتریہ ہو یا پاراؤ جی وائس چالر ایسے وائس ٹانسلر ایسے منسٹرز کئی جگہ پر ہیں دلیتوں کے ساتھ اور پچھڑوں کے ساتھ اور جو لوگ امبیٹ کر جی کی بات کو اٹھاتے ہیں ان کے بتائیوے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ رکاوٹ آتی ہیں تو یہ اگر نوٹ پر سیریسلی لیا جاتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یقین سے روحت ویمیلا آج زندہ ہوتے ہیں اور آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ کیا اقدام اٹھانا چاہیے میں کہتا ہوں شرم کی یہ بات ہے کہ جو اقدام اٹھانا چاہیے تھا وائس چانسلر کو اور ہندرباد سنٹرل یونیورسٹی کے عہدداروں کو انہوں نے اس اقدام اٹھانا پوری طریقے سے چوک گئے اور اتنا بڑا معاملہ ہمارے سامنے آ گیا اب کیا سیاست ہوئی کیا کرنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرنا تو یہ چاہیے کہ دیش بھر میں روحیت ویملا کی جو تکلیف ہے اس تکلیف کو جو محسوس آج صرف دلیت نہیں محسوس کرتے یہ بات کو الگ کر دیکھنا ہوگا کودن راب صاحب نے بھی ایک بات کھل کر کہ امبیٹ کر کو ماننے والے صرف دلیت پیچھے چلنے کے لئے پیرو بنتے ہیں تو صرف دلیت نہیں ہوتے اس میں ہندو بھی ہوتے ہیں اس مینورٹیز بھی ہوتے ہیں اس میں بدیس بھی ہوتے تو ملے کا مطلب یہ کہ بہت بڑے سیکشن کو نگیٹ کرنے کی کوشش جو رہی ہے اس کے لیے سراج ابھیان نے جیسے جب تک یہ جو دو میمبر کا کمیشن بیٹھا گیا ہے وہ دو میمبر کا کمیشن اس وقت تک فنکشنل نہیں ہو سکتا ہے جب تک سمریتی ایرانی وائس چانسلر اور بنگار ادتا تریا جو بڑے معنوں میں اس چیز کے ذمہ دارے ایکیوز ہیں اور کیسز بھی بکوے منسٹری کے طرف سے یا اعترباد سنٹرل یونیورسٹی کے طرف سے بلکل صحیح طریقے سے وہ اتنی سٹرانگ لیڈی ہے ماں رویت ویملاکی انہوں نے اس کو دھتکار دیا لیکن دھتکار دینے سے ان کے مسئلے تو حل نہیں ان کے مسئلے اپنی جگہ ہیں تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان کے مدد سماج کرے ان کو سپورٹ جاب دی جائے یہ سب چیزیں تو برحال ہوتی رہیں گی بہت بہت کم ہے پروفیسر آپ سے چاہیں گے کہ صرف ایک منٹ کے اندر کیا پیغام آپ روحیت کی ماں کو اسٹورنٹس کو اور سمجھئے کہ ہندوستان کے شہریہ میں چھنے الفاظوں میں آخری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب ان کو انصاف نہیں ملا روحیت ویملا نے آپ نے آخری خط لکھا اس میں یہ لکھتا ہے آدمی کو ہم آدمی جیسا انسان کو انسانی جیسا دیکھتے نہیں the value of man was reduced to his immediate identity nearest possibility to a vote to a number to a thing never was a man treated as a mind جو ان کو اتنا دککا لگا اس سے ہم جاہر ہو دائی انہیں اپنے آپ سونچ نے لگے کی بارت is my fatal accident i can never recover from my childhood loneliness so اتنا گمبر بات انہیں رکھے میں ایک teacher کے حیثیت سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا بچوں کو اپنے خیالات کو رکھنے کا موکھا ملنا چاہیے جب خیالات کو دباتے ہے اپنے جندگی کھو جاتے تو ایسے ایک ماحول میں روحیت کا یہ ہوا teacher کے ناتے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ کسی ایک بچے کو اپنے خیالات رکھنے کا موقع یونیورسٹی میں نہیں ملتا یہ میرے خیال میں بہت گمبیر معاملہ ہے یونیورسٹی سنچنے چاہیے ایسے غلط طریقے اپنا صحیح نہیں ہوتا اس کو کہیں نہ کہیں روکنا چاہیے کہیں نہ کہیں یونیورسٹی اس کی فریڈم کو اپنے ایٹانمی کو خائم رکھنے کے لیے کچھ جبدست میجرس لینا بہت ضرور بلکل صحیح آپ نے اہم میجرس لینے کی ضرور ہے خاص طور پر اس طریقے کے واقعات کو روکنے کی لیے اہم بات جو بنیادی طور پر ابھی آپ نے روحی کے خط سے پڑھ بتائی وہ یہ ہے کہ انسان کو انسان سمجھنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا سلام ادین کو پولی منصف ٹیم کے ساتھ دین اجازت دیکھ رہے منصف ٹی و خدا حافظ